علی ابن الحسین مولا خطبہ دے رہے تھے خطبہ حج دیتے دیتے ایک شخص مجمع سے اٹھا اسے میرے مالی کے خطبے کو روکے کہا اے فرزند حسین پہلے اپنا شجرہ سنا اتنا کہنا تھا مالک کے چہرے کے تیور بدل گئے امام نے حجر اسود کی جانب دیکھے کہا تو بتا ہم کون ہیں تو بول اسے کیوں جانب تو بتا ہم کون امام کا اتنا کہنا تھا یہ حجر اسود بول پڑا حجر اسود کا بول نہ تھا حجر اسود نے خطبہ پڑا جسے علماء نے لکھا ہے خطبہ ابیز سفید خطبہ نور والا خطبہ ابھی تک جو میری آخری اطلاعات کے مطابق ساڑھے چار سو کے قریب کتاب اس خطبے کی شرعہ پہ لکھی جا چکی ہے جو معصوم نے نہیں حجر اسود جب حجر اسود نے خطبہ دیا خطبے کا نام خطبہ ابیز کیونکہ اسود نے دیا تھا اسود کہتے ہیں کالے کو ابیز کہتے ہیں گورے کو کالے کا دیا ہوا گورا خطبہ حجر اسود بول پڑا حجر اسود کا بولنا تھا حجر اسود کے خطبہ دینے کہ بادچاند صحابہ نے میرے مالک کے قریب بیٹھ کے کہا مولا یہ پتھر ہو کے بولا یہ پتھر ہو کے بول رہا تھا امام نے مسکنا کے فرمایا یہ پتھر نہیں تو مولا پھر یہ کیا ہے فرمایا یہ ملک مقرب ہے یہ ایک فرشتہ ہے آپ جو بول سکتا وہ بندہ بولے گا اسے کہا مولا یہ ملک مقرب ہے تو یہ پتھر کی صورت میں کیوں ہے امام نے جو اگلا جملہ کہا میرے ہاتھ میں سونے کا کلم ہو مقابے کے ماتھے میں جبکہ اپنے چوتھے امام کا جملہ لکھی آؤ میرے مالک نے مسکنا کے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے جب یہاں آنے سے پہلے تفصیلات میں میں نے جانا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے آلین ہے علی کی جمع آلین کی زد ہی زالین ہے جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے تو امام نے فرما یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہلے دار تھا پورا خدبہ ہے مولا مولا نے فرما یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہلے دار تھا اس کا مولا پھر یہ پتھر میں کیوں بدلا ہو امام نے فرما جب ہم آلین سے نکل کے روحِ پروردگار بن کے سلبِ آدم میں آئے فَعِزَا سَوَیْتُهُ وَنَّفَقْتُ فِيْهِمْ مِنْ رُوْحِ جب ہم روحِ پروردگار بن کے سلبِ آدم میں آئے تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا خدانے کا رہتا جنت میں ہے روتا ہے اس نے روکے گا میری جنت یہ نہیں یہ باغ یہ چشمیں یہ نہریں یہ میوے یہ میری جنت نہیں میری جنت ہے ان کا قرب جو تُو نے مجھ سے چھین لیا اگر مجھے دینا چاہے تو مجھے ان کا قرب اتا فرما محصول فرماتے ہیں اللہ نے اسے سفید موتی میں بدلا جب حضرتِ آدم کو دنیا میں اتارا تو اس وقت دنیا میں اندھیرہ تھا حضرتِ آدم اس موتی کی روشنی میں دنیا میں آئے نوجوان نسل کے لیے بات وضاحت کروں حضرتِ آدم کو زمین کے جس خطے میں اتارا گیا وہ آج کے نقصے کے مطابق سری لنکا ہے جنابِ حووہ کو جہاں اتارا گیا وہ سعودی عرب کا شہر جدہ جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو یہ شہر ہے ہی بی بی حووہ کے نام سے منشور حضرتِ آدم اس سفید موتی کی روشنی میں دنیا میں آئے جب حضرتِ نوح کا دور آیا تب تک یہ موتی کی صورت میں رہا حضرتِ نوح نے جہاں آج کھانہ کعبہ ہے یہاں اپنا خیمہ لگایا تھا عذاب کا پانی چاروں طرف کھونتا تھا تو جو میری دن وقت ہوئی ہے اس خیمے تک نہیں آتا تھا یہ موتی اس خیمے میں تھا توجہ پوری ہے یہاں جب حضرتِ عبراہیم نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا آخری سطر پڑھوں گا یہی پہ گفتگو ہو گئی تو یہی پہ سلام کر کے اپنے قابلِ احترام کو ممبر دوں گا جب حضرتِ آدم نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا کیونکہ حضرتِ عبراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا کعبہ پہلے سے موجود تھا حضرت عبراہیم نے فقط کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا اب مالک تیرا گھر تو بن گیا اب مجھے بتا یہ جو موتی ہے اسے کعبے کی دیوار پہ رکھنا ہے اسے کعبے کے دروازے پہ لگانا ہے اسے کعبے کے اندر رکھنا ہے اسے کعبے کے اندر والی دیوار پہ رکھنا ہے معصوم فرماتے ہیں خدا نے کہا میں اس موتی کو پتھر کی صورت میں بدلتا ہوں حضرت عبراہیم کا سوال کرنا تھا اگر یہ پتھر کی صورت میں آیا تو اب بتا اس پتھر کو کہا رکھنا ہے معصوم فرماتے ہیں خدا نے کہا جیسے یہ وہاں ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی یہاں اس کے دروازے پہ کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے اس دروازے پہ کھڑا کر دے اتنا کہنا در صحابی کے ہاتھ مولا کے قدموں پہ آئے اس کا مولا اگر یہ پتھر بن کے کام پھین کے دروازے پہ کھڑا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کیونکہ خدا نے فرشتوں میں کسی کو قیام میں رکھا ہے کسی کو رکو میں رکھا ہے کسی کو سعیدے میں رکھا ہے کسی کو تشاہد میں رکھا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے امام نے کہا یہ کام پھین کے دروازے پہ کھڑا ہے قیامت تک ہر حاجی میں واجب ہے حدرِ اسود کا بوشا لے جب حاجی حدرِ اسود کا بوشا لیتا ہے یہ اس کے دل کے اندر چھان کے دیکھتا ہے اگر دل میں علی ہو تو حاج کو قبول کرتا ہے ورنہ لانت کر کے واپس کر دے